بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ویڈیو ہے یہ سوکیا کے ٹوٹل اسٹیشن سی ایک سوان زیرو فائیو کے اوپر ہے اور یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جس میں پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگ سوکیا سی ایک سوان زیرو فائیو میں جاب کو کیسے ڈیلیٹ وغیرہ یارینیم کرتے ہیں تو یہ ویڈیو جو کریئیٹ کیا ہے وہ شہزاد اور فوجی نے کیا ہے اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے تو میں ان کا مشہور ہوں کہ یہ جو قویسٹن اور جو کامن قویسٹن تھا جس کا آنسر ہوتاں نے ہمیں دیا ہے تو چلیں ان کے ویڈیو کو مل کے دیکھ لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرا یوٹیوب پیپر چینل ہے امیر شہزاد ٹوان سکس کے نام سے جب آپ میرے چینل کو فائنٹ کر لیں تو آپ اس کو یہاں سے سبسکرائب لازم کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد یہ ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو لازم کلک کریں اور یہاں سے چیک مارکہ کے اس کو آپ سیو کریں گے تو میرے تمام کے تمام جو نئے ویڈیو آنے والے ہیں اس کے نیٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے سوکیا کا سوکیا مشین میں ہم اپنی جو جواب ہے وہ ڈلیٹ کیسے کرتے ہیں تو آپ کے پاس سوکیا کا کوئی بھی موڈل ہو تو اس میں آپ نے جواب کیسے ڈلیٹ کرنی ہے اس کے مطلق یہ بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے جو بہت سیرے دوستوں کو شاید نہیں پتا اس کے بعد میں ہم اس کے ساتھ سے بتاتے ہیں چلو آج آج تو پھر یہ شروع کرتے ہیں یہ ہماری ہے مین سکرین ہم اسکیپ کے بٹن پر جائیں گے جیسے ہم اسکیپ کریں گے تو ہمارے پاس کوئی سکرین اپیر ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنفیگریشن ہے ڈیٹا ہے یو ایس بھی ہے ابزرویشن ہے تو ہم ڈیٹے پر کلک کریں گے یعنی اپسری پر اس کو پوش کریں گے تو ہمارے سکرین اس طرح کی کچھ آئے گی اس میں اوپر جواب ہے نون ڈیٹا ہے کوڈ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جواب کی اوپر جیسے ہی ہم نے کیا تو یہ جواب کی ہائی لائٹ ہو گیا ہے تو اس کو ہم انٹر کریں گے جیسے ہم انٹر کریں گے تو یہاں پر جواب سیلیکشن ہے آپ جواب سیلیکشن پر انٹر کریں گے تو یہ نیچے لسٹ آگیا آپ نے کونسی جواب ڈیلیٹ کرنی ہے تو کیا کریں گے پہلے آپ جواب سیلیکٹ کریں گے اس میں میں ایک جواب ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ ہے والی آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے جواب اس کو انٹر کریں گے جیسے انٹر کریں گے اوپر ہماری جواب سیلیکٹ ہو گیا تو بھر اس کے نیچے بھی ہم کو جواب سیلیکٹ کرنی پڑے گی جیسے ہم اس جواب نیچے بھی سیم جواب سیلیکٹ کریں گے کرنے کے بعد ہم اس کو انٹر کریں گے ہماری جواب سیلیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جواب سیلیکٹ ہے اب آپ کو جواب ڈیلیشن پہ جائیں گے انٹر کریں گے تو سکرین اس طرح کی اپیئر ہوگی سینڈ فرسٹ پریس اینی کی کہ ہم یہ اس طرح ہم جواب ڈیلیٹر نہیں کر دیں ہم جواب کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ ہم سب سے پہلے ہم کو کامن آؤٹ پورٹ پہ جانا پڑے گے انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد ہمارے سامنے جو سکرین اپیئر ہوگی وہ ڈی ٹائپ اور ایس ٹائپ کی ہوگی تو ہم ایس ٹائپ پہ جا کر انٹر کریں گے تو ہمارے سامنے وہ ہی جواب جو ہم نے سلیٹ کی تھی وہ ہی اپیئر ہوگی اس کے بعد دوبارہ اس کو انٹر کریں گے یہ ہمارے پاس آؤٹ آؤٹ ہو جائے آؤٹ آئے گا آؤٹ کا فنشن آئے گا یعنی آؤٹ یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو اوکے کریں گے جیسے ہم اوکے کریں گے تو ہمارے پاس ایس ڈی آر تھری ایس ڈی آر ٹو ایکس تو ہم ایس ڈی آر اس پہ انٹر کریں گے انٹر کے بعد ابزرویشن ڈیٹا ہے اب ہم ابزرویشن ڈیٹا کے اوپر انٹر کریں گے تو جو اس میں ابزرویشن ہم نے کی ہوگی یا جو بھی ڈیٹا لیا ہوگا وہ آؤٹ ہوئے گا اس کے بعد ہم اسکیپ کے دوبارہ پٹنل دبائیں گے دو دفعہ دو دفعہ دبانے کے بعد ہمارا کامن سیٹ اوپر پر دوبارہ آ جائے گا اب ہم جا کر اپنی جو وہ جاپ ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ہم جاپ ڈیلیٹ والے فنشن کی اوپر اس کو سیلیکٹ کریں گے ابھی انٹر کریں گے جیسے ہم انٹر کریں گے پھر جو جاپ آئے گی وہ ہی جو ہم نے جاپ سیلیکٹ کی ہے دوبارہ وہ پیئر ہوگی پھر ہم کو انٹر کرنا پڑے گے انٹر کرنے کے بعد یہ جاپ کا نام لکھا ہوا ہے یہ ڈیلیشن لکھا ہوا ہے کنفرم لکھا ہوا ہے تو آپ کیا کرنا ہے کہ آپ نے یس کرنا ہے جیسے ہی آپ یس کریں گے جو اس کے اندر ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا ہم اسکیپ پر دبائیں گے واپس واپس اپنی سکرین پر اپیئر ہو جائیں گے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی شایئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آئے ہوگی تو دوستوں آج کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے بہت سارے دوستوں نے اس کے بطلق پوچھا تھا کہ جاپ کو ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہو کیا لابیش بہت سارے دوستوں نے اس کے بطلق پوچھا تھا